اداب ناظرین رنگ ترنگ میں آپ سبھی کا خیر مغدم ہے سرد ہے فضاء کچھ گلابی گلابی سا سونہ پن ہے ہواوں میں ساتھ ہی جاڑوں کی یہ دھوپ جو دل کو گرما رہی ہے ایسے میں مزاج ہو جاتا ہے تھوڑا سا رنگین اور رنگ ترنگیں اس حسین اور رنگین پٹارے میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کچھ ایسی خاص باتیں اور کچھ ایسے خاص نغمیں جو آپ کے دل کو گرما دیں گے اور دل چاہے گا کہ چلیے اپنوں کے ساتھ دیکھتے ہیں رنگ ترنگ میں کیا ہے آج خاص تو دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں رنگ ترنگ آپ کے ساتھ رنگین لہروں میں بہتی ہوئی زندگی جی ہاں یہی تو کمال ہے مسوری کا زندگی کے ہر احساس اور جذبے کو جیسے قاغذ پر سما دیا تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں خاص پینٹنگ ایگزیویشن حیرام کے وجود پر ہندوستاکوناز جی ہاں ہر ہندوستانی کے دل میں بستے ہیں بھگوان رام اور بائیس جنوری کا دن ہونے جا رہا ہے بہت خاص جب راملاللہ وراج مان ہوں گے آیودھیا دھام میں اس دن کو ہر شخص اپنے اپنے انداز بھی منانا چاہتا ہے ایک خلاج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے سلام کرنا چاہتا ہے ہندوستان کی اس سنہری تاریخ کے اس سنہرے دن کو تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی راملیلہ میں جسے خاص طور سے مہیلاو نے خواتین نے تیار کیا ہے اور ہر کردار کو بہت خوبی نبھایا بھی ہے ایودھیا میں بائیس جنوری کو راملالہ کی پران پتشاہ سمہارو اور اس میں پردھان منتری ناریندر مردی کی موجودگی کو لے کر پورے دیش میں اتصا اور جوش نظر آ رہا ہے ویبھین سانسکرتک کارکرموں کا آئیوچن ہو رہا ہے تو ایک انوخی راملیلہ کا منچن بھی ہو رہا ہے یہ راملیلہ اپنے آپ میں انوخی اور خاص ہے یہ سب مہلائیں اتراکھنڈ سے ہیں اور یہ ان کی چودھوی راملیلہ ہے جو الگ لگ شہروں سے ہوتی ہوئی اب ایودھیا پہنچی ہے ہمارا سنکل پتھا ہے کہ ہم تیرے راملیلہ کر چکے ہیں مہلائیں پورے اتراکھنڈ میں اور دہلی میں بھی کی اور اب چودھویں راملیلہ کے لئے ہمارا سنکل پتھا ہے کہ ہم ایدھیا دھام میں اپنی راملیلہ کا جب بھگوان راملیلہ بیراجمان ہوں گے اپنے مولستان پہ تو اس سمیں ہم راملیلہ کا منچن کریں گے اور وہ سپنا ساکار ہو گیا آج اس مہلہ راملیلہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر قیدار میں کیول مہلائیں ہی نظر آ رہی ہیں میں راملیلہ کا قیدار نبھارتی ہوں اور اچھا بھی لگتا ہے جیسے ہی ہم اپنی پوساک پہنتے ہیں تو بہت ہی جوس آ جاتا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ من کو اتنی سنتوشتی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو سنکل پتھا وہ آج پورا ہو رہا ہے مجھے بہت بڑی لگ رہا ہے منچن کرتا اپنے دیدیو بینوں کے ساتھ میں اس لگتا ہے رامائن کے ویبھن پاتھروں کا منچن کرنے والی یہ مہینائیں کہتی ہیں کہ رامائن کا ہر پاتھر جیون کیلئے ایک وشیش سندیش لیے ہے ویسے تو ان لوگوں نے رامائن کا منچن کئی الگ الگ شہروں میں کیا ہے لیکن ایودھیا میں منچن کرنے کا انوبھاؤ کچھ اور ہی رہا ہے جو رامائن کے کردار ہے ان کی بیاکیا بھی انہوں نے بہت ہی انوٹھے دھنسے کی ہے بھگوان رام مریادہ پرشوتم کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو کیا ہے مریادہ اور کیوں ضروری ہے جیون کے لیے اسے بتانے کے ساتھ ساتھ ناری سشکتی کرن کا بھی ایک بڑا اور کڑا سندیش یہ مہینائیں یہاں سے دے رہی ہیں سانسکرتک سماگم تو ہے ہی تم گیت ہو سنگیت ہو تم پیار کے منمیت ہو کرشنا بھکتی بھی ہے کرشنا عبادت بھی ہے روحانیت کا ایک احساس بھی ہے کرشنا رنگ ہے کرشنا راس ہے اور کرشنا کے ان تمام بھاؤ کو سمیت کر لے آیا گیا کرشنا ابھی لاشا میں ایک ایسا ڈانس ڈراما جسے گیتہ محلک نے بڑی خوبصورتی سے سجایا اور سوارا کرشنا بھکتی میں سرابور ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کرشنا بھکتی ہیں عبادت ہیں روحانیت ہیں اور کرشنا کی لیلہ ہے رس سے بھری ہوئی کرشنا کی لیلہوں کی بہت خوبصورت پیشکش کی گئی راجدھانی ڈلی میں جسے دیکھ کر سبھی سامعین جیسے جذبات سے اور روحانیت کے احساس سے بھر گئے پدرمشری گروہ گیتہ محلک نے کرشن کے اوپر ایک خاص ڈانس ڈراما پیش کیا جس کا نام تھا کرشن ابھیلاشا اس ڈرامے میں کرشن کی زندگی کے خاص بابوں کو اجا کر کیا گیا ہے خاص طور سے کرشن اور رادہ کے بیچ کی راس لیلہ کو اس ناٹک میں کرشن کے دیوے روپ کے درشن ہوئے گیتہ مالک نے بہت روایتی اوڈیسی رقص کے ساتھ ساتھ خوبصورت اداکاری کی اور ان کی یہ پیشکش لوگوں کو بہت پسند آئی گیتہ مالک نے بہت ہی کم عمر میں مشہور گروہ دیبہ پرساد داس سے رقص سیکھنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد مایہ دھر راوت سے انہوں نے تربیت لی گیتہ کو اپنے طرز رقص کو آگے بڑھانے میں کافی مدد ملی جسے کئی پارکھی لوگوں نے ان کے ساتھ نکھارا اور سمارا کرشن پر لکھے گئے کئی واقعات کو گیتہ نے اپنے اس ڈانس ٹرامے میں شامل کیا ہے اس ڈانس ٹرامے میں خاص بات یہ رہی کہ خوبصورت رقص موسیقی کے ساتھ ساتھ فنکاروں نے اپنے لباس سے روایتی بھارتی ثقافت اور فنون کو فروغ دیا بھگوان کرشن کی زندگی کے ہر حصے کو ہر احساس کو بڑے ہی حساسیت کے ساتھ یہاں پر پیش کیا گیا رازدھانی میں ایک شام رہی کرشن لیڈا کے نام کرشن ابھیلاشا کا منچن کیا گیا ہمارے ساتھ ہے پدن شری گروہ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کرشن ابھیلاشا کے ذریعے کیا کچھ آپ کی کوشش رہی انہیں اوڈی سی جیسی پارم پرک شیلی کو ایک راشتری نہیں انتراشتری پہچان دینے کا بھی شری جاتا ہے گروہ ماں کو سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کرشن ابھیلاشا اس کے تحت کس طرح سے آپ نے سبھی کو کرشن لیلہ کے میں سرابور کرنے کا ایک پریاز رہا کس طرح سے ترش کیا کرشن ابھیلاشا جو ہے وہ بہت پہلے میں نے کی تھی 2003 اور 2004 میں پھر میں نے سوچا اتنے سال ہو گیا پھر دوبارہ اس کو ہم ریپیٹ کریں تو ری کوریگرافی میں نے کیا ہے میرا من میں آیا کرشن کی جو لیلہ ہے وہ تو ہم دکھاتے رہتے ہیں راس لیلہ دکھاتے ہیں کوپیوں کی ساتھ رادھا کی ساتھ اس کو تھوڑا سا ہم کچھ الگ سا کریں تو اسی لئے میں نے کرشن ابھیلاشا جو ہے میں نے سٹارٹ کی ہے میرا سے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے میرا سوچ میں یہ ہے کہ کرشن جو ہے وہ کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے یہ سب کے ہوتے ہیں but you know like میرا بھی چاہتی تھی کرشن کو اپنا بنانے کے لئے رادھا بھی چاہتی تھی تو ان کی پریم میں وہ تو پاگل تھی گوپی جتنے گوپیز ہیں وہ بھی کرشن کے لئے پاگل تھے ان کے ساتھ راس لیلہ کرتے تھے تو سب بھی چاہتے تھے کسی اپنا he's the supreme god he doesn't belong to anyone but he is for everyone so this is the concept تو میں نے اس کو different languages میں میں نے سوچا اس کو کروں گی تو میں نے جو لیرکس میں نے لیا پہلے میرا کی لیا ہے میرا کی جو کرکٹر وہ میں نے پہلے دکھاؤں گی میرا کے کرکٹر میں جو ہے وہ ہے سرداز کی کبیتا کی اوپر آدھاریت میرا بھا جن then اس کے بعد جو ہے ہمارے میتھلی بھاسا میں بدیاپتی کی اس میں لیا میں نے اور رادھا کے جو گیت گوبین سے بھی میں نے لیا جایدیو گیت گوبین وہ ساسکرٹ میں ہو گیا ہے اور اسی طرح میں نے ڈیفررنٹ لانگویجز ڈیفررنٹ پویٹ جو ہے ان کو لے کے پھر اس کو کمبائن کر کے یہ میں نے کشنا بھلا سکتی ہے سکول کے بچوں کی بارے میں اور زیادہ طرح جیسے سپکمہ کے دوارا میں سکول میں اور کولیجز میں جاتی ہوں ان کو پوفم بھی کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھاتی ہوں دکھاتی ہوں سوڈیوڈیوڈا سوڈیوڈا 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 موڈیوڈا جیسے ویسٹرن کلچر کو مطلب اس کو اپنا کے لئے تو وہ سوچتے ہیں لیکن یہ ہمارے جو انڈیوڈیوڈا کلچر ہے اس کو سٹوڈیوڈنٹ کو تو پتا ہونا چاہیے اور دی ریلی تو دی گٹ انٹریسٹیڈ کرسنا آپ جیسے کی جانتے ہیں وہ ایک ایک افتار ہے مہنے گوڈ بھی ہے اور ایک ہیومن فارم میں بھی ہے اگزیسٹ کر رہے ہیں وہ ایک لاف کے پرتیق ہے جو لاف کہتے ہیں ایک پیور ایٹرنل لاف ہے اس کے وہ پرتیق ہے جو بھکتی ہے جو ہمارے ہیومن بینگ جو آدمی کے جو اچھا ہے کہ بھوان کے ساتھ ملے وہ ایک بریم بھاونہ ہے وہ ایک بھکتی ہے تو اس بھکتی ایک کرسنا کے روپ میں پرکٹ ہوتا ہے تو یہ کرسنا بھلا اسی کو جو لاف کو پیور ایٹرنل لاف کو ہی ایکسپریس کرتا ہے گیتا نے دنیا بھر کیے کئی ملکوں میں بڑے بڑے سٹیج شو کیے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے ان کا حوصلہ ان کا عزم اور ان کی تپسی ان کے رخص میں نظر آتی ہے بہت اچھا تھا پریزنٹیشن جو کرشن اور ان کی گوپیا کا جو راز تھا وہ کافی اچھا انہوں نے بتایا تھا سارے آرٹس نے بہت اچھا پرفورم کیا ہے even جو it is very appreciable to گرو گیتا ملک جنہوں نے اتنا اچھا کل پروگرام سید کیا ہے پورا اچھا ڈانس ہے بہت اچھا لگا enjoy کیا کافی کرشن آبھی لاشا ایک ایسا ڈانس ڈراما ہے جو لوگوں کو جیسے روحانیت کے احساس سیپ بھر دیتا ہے کرشن کی بھکتی سے پورا محول سرابور ہو جاتا ہے یہ ڈانس ڈرامے ہماری زندگی کا آئینہ ہے ہماری روح ہماری عبادت ہمارے جذبات کو یہ ایک بار پھر سے تروت آزا کر دیتے ہیں رنگ ترنگ ٹی جب ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے اور پہلی بار اپنے پیرو پر کھڑا ہوتا ہے تو ایک عجیب سی خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس ننے بالک کے دل میں بھی خوشی کا احساس ہوتا ہے کچھ ایسے ہی احساس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہے کہ ہمارا پیارا ہندوستان ہمارا بھارت ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے اور روز بر روز آتم نربھر بھارت کو سلام کرتے ہیں اور خاص طور سے ان خواتین کو جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے خود کفیل بھارت اور سنسکریتی کے رنگ بکھرے نظر آئے یہ رنگ رنگ سنسکریتی پیش کر رہے تھے یہاں آئے ستھانیے کلاکار کاریگر اور وہ ادھیامی جو اپنے ہنر کو نئے ڈھنگ سے پردشت کر آتم نربھر بن رہے ہیں ساتھ ہی اپنی کلا اور شلق کے مادھیم سے بولتے ہیں اسے یہ 12 13 سنچری کا آٹ فارم ہے گوہ مہاراشترا اور کارناتک میں دیکھنے کے لئے ملتا ہے یہ فارم ایکسٹنگ ہے کیونکہ یہ پینٹنگ نہیں ہے یہ میورل پرسکو بونو ٹائپ کا ٹیکنیک ہے اسمیں یہ اچنگ کیا جاتا ہے اسمیں شل لائم اور مٹھی کیا جاتا ہے اس کو اپلائی کر کے اچنگ کیا جاتا ہے یہ ابھی ہمارا بیلڈنگ کنسٹرکشن اب سیمنٹ میں چالو ہو تب یہ آٹ فارم ایکسٹنگ ہوا لیکن ہم تو آسام سایا آسام سا جو مجولی ڈیسٹک مجولی ساموگوڑی شفت جگہ مجولی نیمونتن کیا گیا پرگری نیر بھر بنی پردان منتری کا بھی یہی خواب ہے اور اس کے لئے کئی ساری یوج نائے بنائی جارہی ہیں کئی طرح چیز کاری کرم چلائی جارہی ہیں وہی آٹم نیر بھار بھارت اس طرح میں ہم یہاں جو ہوں آز کل بھارت موٹی وں کے اوپر کام کر رہی ہوں جو کری بھگوان کو چڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ کلچر ہمارا ہر ایک انڈیا میں نکل گیا ہے پر ہمارے جو پوجا کے موٹی ہماری پوجا میں چڑھا چڑھتے سے چندن سے اور یہاں پر یہ بھجانتی مال ہوتی ہے اس کا ہم نے یہاں بھگوان کے لیے پوجا میں بھی کیا ہوا ہے استعمال اور ایسے ہم لوگ جیسے راجستان سے ہیں تو وہاں کے ڈھولا مارو آٹ کپل بہت فیلنگ ہے تو اس کو ہم نے اپنی بکی تھوڑ پیپر ہیں وہ بھی سابرک جو ہوتا ہے لاز میں اس کو ہم لوگ پل بنا کے ایسے ہانڈ کراف پڑتے ہیں تو پورا ایکو فین لی زیرو ویسٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف یہ مہیلائی جو ہیں وہ خود بھی آتم نرب بن رہی ہیں دوسری مہیلائوں کو بھی آدم نرب بنا رہی ہیں دنیا ایک بہت بڑا رنگ منچ ہے اور اس سٹیج پر ہر شخص کوئی نہ کوئی کردار عدا کر رہا ہے ہماری حقیقی زندگی میں بھی ڈرامے کی جھلک ہے اور ڈرامے میں کب حقیقت آجاتی ہے یہ بھی کہنا ذرا مشکل ہے لیکن جب ہم کوئی ڈراما دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہماری ذہن کی سوچ بیدار ہوتی ہے تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں یو ڈراما فیسٹیول میں جہاں پر نوجوانوں نے صحیح اور غلط کے فرخ کو بتانے کے لیے تھیٹر کا استعمال کیا جب معاشرے کی حقیقت کو اسٹیج پر زندہ کیا جاتا ہے تو سامائن آسانی سے اس سے جڑ جاتے ہیں تھیٹر صحیح اور غلط کے درمیان فرخ کو قریب سے پیش کرتا ہے تھیٹر کبھی کبھی سوالات بھی اٹھ ہاتا ہے تھیٹر ایک بہتر معاشرے کا تصور تقلیق کرتا ہے تھیٹر نہ صرف معاشرے کائنہ ہے بلکہ تبدیلی کا ایک طاقتور ہتھیار بھی ہے ساہت اکلا پریشت کی جانب سے لٹی آڈیٹوریم دہلی میں یو ڈراما فیسٹیو کا انقاد کیا گیا جس میں نوجوان ہدایت کاروں کی جانب سے بہترین ڈرامے پیش کیے گئے رنگمنج ہمارے سماج کا آئینہ ہوا کرتا ہے ہمارے سماج میں یا ہمارے آس پاس جو کچھ بھی گھٹیت ہوتا ہے وہ ہمیں ناٹک کے ذریعے کلاکار دکھا دیتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج رنگمنج کا بہترین حصہ بن چکے ہیں ہماری یوہ اور اسی لیے یوہ ناٹے سماروں کا یہاں آئیوجن کیا گیا جس میں یوہ نے اپنی کلاکاری کے جوہر دکھائے کہا جاتا ہے کہ نوجوان طاقت معاشرے کو ایک نئی سمت اور مسپت راہ دیتی ہے اسی لیے سہیت اکلا پریشت نے رنگمنج کے ذریعے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جہاں نوجوانوں نے اپنی صلاحیت وں موسیقی 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 یہ ناٹک درشاہتا ہے ایک لڑکی کے سنگھرش کو اور کس طرح جو ناٹک ہے ناٹے کلا کس طریقے سے ومن ایمپاورمنٹ کرتی ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا ایک مادھیم ہو سکتا ہے یہ ناٹک یہ بات کہتا ہے ناری کو ایک طریقے سے ایک لڑکی جو ہے کس طریقے سے ٹھیٹر میں آ کر کے ایک عام سی لڑکی یہ وہ ٹھیٹر کو جوائن کرتی ہے اور ایک ناٹک کرتی ہے اور ناٹک کرنے کے بعد اس کے اندر جو پریورتن آتا ہے جو کانفیڈنٹ آتا ہے اس کے بارے میں ایک ناٹک ہے ٹھیٹر ہمیں ہماری ثقافت اور ہماری ورسے سے جوڑنے کے لیے ایک پھل کا کام کرتا ہے اور جب نوجوان ہدایتکار اور فنکار اپنی جڑوں سے جڑتے ہیں تو وہ آنے والی نسل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہمارے فن اور ثقافت پر ہی منصر ہے رنگ ترنگ ٹی ٹی نیوز آج آپ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ رنگ کس طرح سے جذبات اور احساس ساتھ کو بیدار کر دیتے ہیں اور یہی کام ہے ہمارے تھیٹر کا بھی تو تھیٹر رنگوں کی اس حسین دنیا کو میوسک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم نے انجوائے کیا اگلے ہفتے اسی وقت اسی چینل پر پھر ملیں گے آپ سے رنگ ترنگ میں تب تک کے لیے آپ ہماری پوری ٹیم کو دی جائے اجازت آدھا کیا جا دو دارا دیوانا کیا جا دو دارا دیوانا کیا جا دیوانا کیا جا دیوانا کیا جا اس گلی ان میں آنا نہ جانا موسیقی 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 تیراکوٹا لفظ لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے مانے پکی ہوئی مٹی سے ہیں کیونکہ اس پورٹری میں استعمال شدہ مٹی کی رنگت گہرے لال رنگ کی ہوتی ہے اور پکی ہوئی مٹی سے مشابہت رکھتی ہے اسی لیے اسے تیراکوٹا پورٹری کہا جاتا ہے تیراکوٹا تو اس کا نام ایک انگلیس سبد ہے لیکن مکھے ہندی کا سبد ہے مٹی کا برتن اور پورٹری مانے پورٹ ہو جاتا ہے جو ہمارے گاہوں کی دیہات کی جو جیسے پانی کا تالاب ہے جوہڑ ہے اس میں سے مٹی جو آتی ہے اس مٹی سے جو برتن بنا جاتے ہیں وہ خاص کر کے کیونکہ چکنی مٹی ہوتی ہے اور اسی سے وہ برتن یا مورتی جو بنتی ہے اس چکنی مٹی سے بنتی ہے تو اسی کو تیراکوٹا گیا مٹی ہوتی ہے موٹی موٹی اس کو لکڑی کے ڈنڈے سے باریک کیا جاتا ہے جیسے کی ایک چڑے کی جیسے اتنا باریک اس کو کوٹتے ہیں اور اس کو پھر چلنی سے چھان کے موٹی ایک طرف کر لیتے ہیں اس کو پانی میں ڈال کے بھگو کے اور وہ باریک جو ہوتی ہے اس سے اس کے گودائی کرتے ہیں گودائی کرنے کے بعد پھر پیروں سے گودائی کرتے ہیں پیروں سے گودائی کرنے کے بعد پھر ہاتھوں سے اس کو بہت باریک گودائی کر کے پھر چاک پیلاتے ہیں تو چاک پہ اس کو برطن بناتے ہیں تاریخ کی دلائل میں دیکھا جائے تو ٹیرہ کوٹا پوٹری کے اس فن کے مطالق کئی نظریات سامنے آتے ہیں یہ فن کب اور کس طرح وجود میں آیا اس کے بارے میں مختلف اندازے لگائے گئے ہیں ایک نظریہ کے مطابق ٹیرہ کوٹا پوٹری کی شروعات ایران سے ہوئی اور وقت کے ساتھ یہ فن سرحدوں کو پار کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا وہیں کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ روایت تقریباً سترہ سو سال پرانی ہے اور اس کی جڑیں ہندوستان کے قدیم ترین تہذیب سے ملتی ہیں جو دریائے سندھ کے کنارے بسی تھی ان سب دلائل کے پیش نظر ایک مناسب اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیرہ کوٹا پوٹری کا یہ فن ایک وقت پہ کئی جگہوں پہ مشک کیا جاتا تھا ہندوستان میں پرانے زمانے میں ٹیرہ کوٹا پوٹری سے روس مرہ کے استعمال شدہ برتنوں کے علاوہ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنائی جاتی تھی کئی ادوار سے چلتی آئی یہ روایت آج بھی ایک مقصوص علاقے میں نہ رہتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں مختلف طرح سے چلتی چلی آ رہی ہے چاہے وہ راجستان ہو یا بنگال مدی پردیش ہو یا تمیل نادو ہر خطے میں ٹیرہ کوٹا کا یہ فن بڑی عقیدت کے ساتھ مشک کیا جاتا ہے اس فن کے ذریعے بنائی گئی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں خصوصی طور پر راجستان اور مد پردیش میں پوجی جاتی ہیں مندروں میں ان مورتیوں کو ہر سال بدلا جاتا ہے اور نئی مورتیوں کے رکھے جانے کی اس رسم کو وہاں کی لوگ پوری عقیدت اور دھوم دھام سے مناتے ہیں ملیے اپنے نئے پروجیکٹس کے ساتھ راہ دکھانے والوں سے آپ بھی جڑیے ایک بہتر بھوشے سے آج ہی نحسوس کیجئے ایکو انڈیا کے ساتھ دی و کا پڑیوارن شو دیکھئے ایکو انڈیا پرتیکشنی بار صبح ساڑھے دس بجے صرف ڈی ڈی نیشنل پر دیش کا پہلا چینل دیش کا اپنا چینل دیش کا پہلا چینل